ہلو ویورز آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں جی یہ آپ کے سامنے ایک گائے بچہ دے رہی ہے اور کچھ سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے کہ کاروینگ کا پروسس کس طرح سے ہوتا ہے اور کاروینگ سے پہلے جو گائے کچھ سائن اینڈ سمٹمز شو کرواتی ہے جیسے کہ لیبر پین اور اس کی مومنٹس کس طرح سے ہوتی ہے کس طرح سے بیہیوئر سٹارٹ ہوتا ہے کاروینگ سے پہلے کچھ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور کچھ بچے کی پوزیشن کے بارے میں جو فیٹس ہے کاف ہے اس کی پوزیشن کس طرح سے ہوتی ہیں اور وارٹر بیگ گوے پھینکتی ہے تو اس کو کس طریقے سے کتنے ٹائم میں مینج کرنا ہوتا ہے اس کاروینگ کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گائے نورمل پروپر طریقے سے بچے کو پوش کر رہی ہے یہ ہماری ہیفر ہے جو کہ فرس ٹائم کاف کر رہی ہے بچے کو اور اس لیے جیسے سروکس اور وجائنا کا جو ٹریک ہے وہ تھوڑا چھوٹا محسوس ہو رہا ہے سمال لگ رہا ہے اور یہ ابھی کچھ ٹائم میں کاروینگ کا پروسس اس کا دو چار پانچ منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گا کیوں گائے خود پوش کر رہی ہے جی تو ہم ڈسکس کہہ رہے تھے سب سے پہلے جب کاروینگ کا عمل سٹارٹ ہوگا اس میں گائے لیبر پین شو کروائے گا لیبر پین میں کیا ہوتا ہے کہ گائے اٹھے گی اور بار بار اس کی جو ریگولر مومنٹ ہے وہ زیادہ سوڑی ہے اس طرح سے سٹارٹ ہو جائے گی گائے ٹیل اپ کر کے رکھے گی اور رگرگیٹیشن جو ہے جس کو ہم جگالی کرنا بولتے ہیں وہ وہ گائے سٹاپ کر دے گی جیسے ایک تھوڑا سا بیچینی کا عمل ہوتا ہے ویسے سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد گائے جیسے ہی بیٹھے گی بیٹھنے کے بعد ایک وارٹر بیک جو ہے وہ گائے پھینکے گی دو وارٹر بیک بسیقلی آتے ہیں ایک پہلا وارٹر بیک جب آ جائے گا تو اس کے بعد ایک جو گائے ہے اس میں نارمل آپ آدھا گھنٹہ پنتالیس منٹ تک بچے کا پروسس نہیں سٹارٹ ہوتا تو آپ اس کو ایک دفعہ چیک کر سکتے ہیں گائے کو لگا کے اور ہیفر میں کچھ پرلونگ ہو جاتا ہے سمہاو کہ ایک گھنٹہ ڈھیڑ گھنٹے تک بھی چلا جاتا ہے بچے کا پروسس سٹارٹ ہونے میں پہلا وارٹر بیک آنے کے بعد اور جب پہلا وارٹر بیک آنے کے بعد آپ اس چیز کو نوٹس کریں کہ گائے پروپر طریقے سے بیٹھ کے یا گائے پوش کر رہی ہے زور لگا رہی ہے تو وہ ہیفر میں جو فرس ٹائم کاف کر رہی ہے اور جو گائے ہے اس میں تھوڑا تھا ٹائم کار ڈیفرنس ہے گائے جلدی وارٹر بیک پھینکنے کے بعد جلدی بچے کو ڈیلیور کر دے گی اور ہیفر کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہیفر ہے اور آہستہ آہستہ سے بچے کو پش کر رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اس کی پوزیشنز بچے کی پوزیشنز کس طرح سے ہوتی ہیں اگلے دونوں پاؤں اور گائے بچے کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ دونوں پاؤں کے اوپر ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ ایسے ہے اس طرح سے بچے ہلکی ہلکی زبان ہلا رہا ہے یہ اس طرح سے اس کی نارمل پوزیشن ہوتی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گائے تھوڑا زور لگا رہی ہے پش کر رہی ہے اور اسی لمحے ہم رش نہیں کرنا چاہیے کہ گائے کو جلدی سے بچے کو کھینچ کے نکالنا شروع کریں تھوڑا ویٹ کریں گائے زور لگا رہی ہے گائے ڈلیور کرے گی جیسے تھوڑا ہیڈ باہر آتا ہے گائے آپ کو ریلیکس فیل کرے گا گائے ڈرے گی نہیں جب اس کے پاس جاؤ گے تو پھر آپ اس کو ہلکی سی ہیلپ کر کے بچے کو باہر نکال سکتے ہو اور اس میں یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ زور سے جا کے بچے کو کھنچنا شروع کر دو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ریپرڈکٹیو تھیک ہے جو یوٹریس ہے اس میں ڈیمیج آ جاتا ہے اور بیسیکلی وہ والا ڈیمیج گائے کو آگے مزید اس کی جو ریپرڈکٹیو لائف ہے اس کو اس کو ڈسٹرب کرتا ہے ریپرڈکٹیو لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے کیسے کرتا ہے مطلب کہ اس میں آگے ریپرڈکشن کے ایشوز آئیں گے گائے کنسیو لیٹ کرے گی اس میں مٹرائٹس یا اس طرح کے جو ریٹینڈ پلیسنٹا کا کیس بیسیکلی موجود سکتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ جیر کا لٹکے جانا واہر نہ پرابر طریقے سے آنا ٹو 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 ٹ کے آنا اور اس کے بعد گائے آف فیڈ ہو سکتی ہے کھانا مطلب گائے چھوڑ سکتی ہے اور اس کے بعد کیٹوسیس بغیرہ ہو سکتا ہے گائے کو اس طرح کے کچھ میٹابولک جو ایشوز ہیں وہ بعد میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس سے ایک بڑی بات وہ ہے جو کہ ملک جو پرڈکشن ہے اس میں بھی اس کا افیکٹ آتا ہے وہ کم ہوتی ہے جبکہ کاروینگ کے دوران اگر کچھ ڈیمیج آیا ہو گائے کو جی اسی طرح سے آلماس پوائنٹ سات منٹ کے اندر گائے جو ہے اس کو پوش کر کے جیسے ہی بچے کا ڈیلیور کرنا یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چند ہی لمحوں میں اب یہ بچہ گائے آلماس پڈیلیور کر چکی ہے تھوڑا سا قریب جاتے ہیں کیوں آپ اس پوزیشن پہ جبھی آپ گائے کے قریب جاؤ گے تو آلماس پوزیشن میں نہیں جائے گی جبھی وہ تھوڑا اب ارلی قریب جاؤ گے تو اس میں گائے جلدی اٹھ جاتا ہے اور اس سے پھر کاروینگ کا پروسس تھوڑا سا ڈیلیور ہو جاتا ہے آلماس پڈیلیور کر چکی ہے ہیفر میں ہم لوگ موسیلی اس کو آہستہ سے سلولی سے قریب جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈر کے زیادہ جلدی سے اٹھ جاتی ہے ان کمپیریزن ٹو بڑی گائے بچہ ڈیلیور کر دیا گائے تھوڑی سی ویڈیو لاس پہ ڈسٹرب ہو گئی کیوں کہ کوئی اور آدمی نہیں تھا موبائل ہولڈ کرنے کے لیے اس کے بعد جو پہلا کام ہے بچہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کی ناف میں جس کو ہم امبیلیکل کار بولتے ہیں اس پہ ایوڈین اس کو ایوڈین میں ڈیپ کرنا ہے اچھے طریقے سے جو کیوں کیونکہ وہ فرسٹ جو جراسین کا اندر جانے کا نو مولود اس کاف کے لیے وہ سب سے مین جگہ وہ اس کا ناف ہوتی ہے جہاں سے کچھ بھی بکٹیریہ وغیرہ جلدی سے انٹر ہوتے ہیں جو کہ بچے کو بیمار کر سکتے ہیں دیکھیں جی نورمل کارویں یہ پروسس ہو چکا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم کچھ آدھے پونے گھنٹے کے بعد پانتالیس منٹ کے بعد آلماست آدھے تیس منٹ کے بعد گائے کو ہم جس کو پروفائلیکٹک تھراؤپی ہم بولتے ہیں وہ دیں گے اس میں یہ ہے کہ کیلشیم کا بولس ہے کیلشیم دیتے ہیں اور سم ٹائم کیلشیم جو ہے آپ سب کٹ بھی اس کو لگا سکتے ہیں لگاتے بھی ہیں اور یہ جو گائے کا بچے کو چاٹنا ہے یہ بہت ضروری ہے گائے کو اٹھائیں اور بچے کو گائے کے پاس اس کو چاٹنے دیں اس سے جیسے گائے اس کو چاٹے گی اس کی بلڈ سرکولیشن جو ہے بچے کی وہ نورمل ہوگی اور جس سے بچہ ہیلدھی رہتا ہے فیمل کاف ہے اور اگر ویڈیو آپ کو پیاری لگی ہے اچھی لگی ہے انفرمیٹیو ہے تو اس کو لائک کریں اگر دل مانتا ہے تو بتائیں کیسی لگی اور اس کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تھانکس پر واشنگ اگین ہاں نائس ٹے